قوتین حضرات کیاکشا کے ستاروں کی کرکٹ سپیشل اپیزوڈ میں آج ہمارے موزز مہمان ایمیو کرکٹ کے لیجنری فگر بایر مصطفیٰ بھائی دبائی سے اور ایز یوزول اتھر بھائی ہاملٹن نیوزیلنڈ سے جڑ رہے ہیں بایر بھائی اسلام علیکم اور خوش آمدید وآلیکم اسلام ورحمت اللہ وبرکاتہو دوستوں کپیل دیو کے آنے سے پہلے انڈین کرکٹ ٹیم میں فاسٹ بولرز تقریبا نہیں کے برابر ہوتے تھے اور انتہا یہ تھی کہ اوپننگ سپیل گیند کی شائن اتارنے کے لیے سنیل گاوز کر کچھ اوورز پھیکتے تھے اور اس کے بعد بیدی پرسنہ ونکر ٹراغون اور چندر شیکر کی چوکڑی یہ گیند بازی سمالتی تھی اور پھر باقی ٹیسٹ میچ میں یہی لوگ بولنگ کرتے رہتے تھے اس زمانے میں ایک نام بہت تیزی سے ابرھا اور اس نے سب کا اپنا جو کرکٹنگ فریٹنیٹی تھی اپنی طرف متوجہ کیا اپنی جنوین پیس سے چرچے ان کے پورے ملک میں ہونے لگے اور اس نوجوان کا نام تھا بائر مصطفی خان بائر بھائی نارڈ زون انٹیورسٹی میں لگا تھا تین سال ایم یو کے کپتان رہے پھر یو پی سے رنجی کھیلے نائنٹین ایٹی میں ویجے مہرہ بینیفٹ میچ میں انڈیا الیون سے سٹارڈڈ ورلڈ الیون کے خلاف کھیلے جس میں این چیپل گری کپٹن تھے ڈیویڈ ہوکس تھے جاوید میاداد تھے اور بھی بہت سارے بڑے بڑے سٹار پلیئرز تھے اور بائر بھائی نے اس میچ میں کپل دیو کے ساتھ اوپننگ سپیل پھیکا تھا بائر بھائی کا انٹرڈکشن اتنا طویل ہے کہ اس میں بہت زیادہ ہم ان کے زبانی ہی سنیں گے زیادہ تر چیزیں جو ہیں لیکن مختصر طور پر یہ ہے کہ بائر بھائی کرکٹ کے علاوہ ہاکی بھی بہت امدہ کھیلتے رہے ہیں اور زفر اقبال کے ساتھ ہاکی کھیلے ہیں اس کے بعد بنتہا اندہ ٹیبل ٹینس کھیلتے رہے ہیں اور ایک پریکٹس میچ میں انہوں نے انڈیا نمبر ون منجید دعا کو بہت سخت ٹائم دیا اکیڈیمکلی آلسو بائر بھائی ایکسیلڈ اور انہوں نے نائنٹین ایٹی ون کی فرسٹ بیچ میں ایم بی اے کیا پھر ایڈی فور میں دوبائی چلے گئے اور مشرق بینک میں سینئر وائس پریزڈنٹ کے اہدے تک پہنچے ان کی خدمات کے لیے یو اے ای حکومت نے ان کو انڈری سیڈیزنشپ سے بھی نوازا ہے بائر بھائی آپ کے انٹرڈیکشن کے دو صفحات ابھی باقی ہیں لیکن آپ کی سکولنگ اور ایم یو کے دور کی باتیں ہم آپ صحیح جاننا چاہیں گے سو اوور ٹی یو بائر بھائی اوکی اسلام علیکم بیسکلی میں لیڈی فاتمہ پڑھا تھا اس زبانے میں چار بچے تھے ہم لوگ جو فرس ایڈمیشن ہوا تھا اور عبداللہ ہال کے اندر یہ سکول تھا لیڈی فاتمہ راشد خان سبیہ میری بہن ماریا اور میرا ہم چار تھے بچے جو فرس ٹائم لیڈی فاتمہ میں ایڈمیٹ ہوئے تھے تو اس کے بعد پبلک آنے شروع گے پھر لیڈی فاتمہ بڑھتا گیا بڑھتا گیا یا خاندانی شوق ہے کرکٹ کا ہمارے ہر خاندان میں ہر آدمی کے کرکٹ کلتا ہے میرے والد بھی کرکٹ کلتے تھے اور نائنٹین فارڈی ون میں ہی وزاکیا پہ نفلی گا تو پھر میرے باقی جتنے کزن سے اگبال بھائی بھی دو سال رہے کپتان اور یہ سب کرکٹ ان بلڈ میں تھا بس سیدھی سیدھی بات ہے اور جہاں ہم لاہور رہتے تھے تار بنگلے میں تو اس سے وہ آپ سپورٹ کمپلیکسی کر لو ہر بچہ ہر گھر کا کوئی نہ کوئی کہیں نہ کہیں اچھی نہ کوئی سویمنگ میں تھا کوئی کرکٹ میں تھا کوئی ہاکی میں تھا سب کچھ نہ کوئی لگے ہوئے تھے سب بار بھائی آپ نے جو ہے وہ بہت جنگ ایج سے ہی میرے خال سے انڈین سکولز کو ریپریزنٹ کیا تھا شاید آٹھویں کلاس میں تھا اس کا یہ قصہ تھا نائنٹین سیونٹی ون میں انٹر سکول کمپیٹیشن تھا بھریلی میں تو وہاں پر ٹرائل ہوا تھا تو آئی وز سلیکٹڈ ایک کیپٹین آف سی کے نائی ڈو انڈر نائنٹین جب میں کلاس ایرز میں تھا تو اس میں پہلا میچ ہمارا آسام سے تھا کانپور میں مرین پاک میں تو میں نے پانچ چھے فکٹ لیا تھا پانچ ٹرن پر پھر اس کے بعد ایک اور میچ تھا ویدربہ سے کسی سے اس پہ بھی میں نے ساتھ وکٹ لیا تھے سکول میں پھر ہمارا سمی فانل تھا گجرات سے گجرات کی ٹیم میں تھے دھیرش پرسنہ، نریش پرسنہ الیاس، مانجری، رائجن رجڈے جا یہ سب تھے تو اس میں ہم لوگ ہار گئے تھے مگر اس میں بھی میری پرفورنس بہت چیدی پانچ وکٹ اس میں بھی تھی میرے تو ہم لوگ پھر اس کے بعد یہ ہوا تھا جو لوسنگ سمی فانلس تھا وہ دلی سے تھا ہمارا مچ اس کے بعد تو دلی کی ٹیم میں یہ تھے سب کرندوبے، یہ کرتیہ تھا پیٹ، والسن اور کرندوبے ہی ہو گیا یہ ہو گیا کافی اچھی ٹیم تھی جیمی کروال تھا اماننا تھا تو ہی لوسٹت مچ بگر انڈین سکول کا کیمپ لگا تھا دہرہ دور میں تو لالا جلال اماننا تھا ہمارے کوشتھے ہمارے کوشتھے ہمارے کوشتھے ہمارے کوشتھے کردی تھی جی جی سیونٹی تو پھر سیونٹی تو میں فرس ٹائم کچھ بیار کیلئے سیلیکٹ ہوا ڈیو پی سے تو ہم لوگ وہاں گے تھے نادپور ہمارے میکس تو امپائر جو انڈیا کے نمبر مان امپائر وراغ کرتا تو امپائرنگ کر دیتے تو میں نے پہلے دوسروں ور میں ایک آؤٹ کرا اور جو بول کرا تھا میں نے وہ جو بیل گریتی فائنلے کو جا کر گریتی تو امپائر روبین نے والی مجھے بیل دیتی as a gift keep it boy this is why I'm a souvenir for you mancock thank you sir تو ابھی تک میرے پاس رکھی بھی تھی انڈیا میں ہے بھی والی بیل سوینیر ہاں سوینیر کر دی اس کے بعد میں 73-74 تک میں کھیلتا ہے انڈر سکول کلتا ہے رہا خوش بیہر سے اور پھر سینڈرل زون بھی کھیلا اور کپتانی بھی کری میں نے یہ گوپا شرما سرویش وہ سب میرے انڈر میں کھیلیں سنیل سے تیری بھی دی اور جتنی بھی آپ کے نام ہیں یہ سب امرت مات ہو رہی یہ سب پھر اس کے بعد 74 میں میں UP122 میں سیلیکٹ ہو گیا تھا اور پھر 1978 تک UP122 میں رہا کیونکہ 77 میں مجھے رانجی سروفی میں اس دنیا میں یہ رول تھا کہ آپ انڈر پھر سوچ کیلیں آپ انڈر 52 تو 77 میں مجھے کوئی چانس نہیں ملا مجھے بہر بٹھایا پورے سال انڈیٹ یہ ہم نے سی کا بہت کچھ سب سے اور پھر اس کے بعد میں نے سی کے ایک انڈر 92 کپتانی بھی کری سنڈر زون کی بھی UP کی بھی تو یاسین ہوئے محمد خالد ہوئے اور گوپال شرما سرویش شاشی کان خندل کر یہ سب میرے انڈر میں کھیلے تھے سنیل چتے ویدی حسن ڈارا یہ سب امتیاز الوی لکنو سے یہ سب جتنی بھی تھے میرے انڈر میں کھیلے اس کے بعد پر اس کے بعد 77 میں نے رانجی سوافی میں select ہوا اس کے بعد 82 میں 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 آئی وزیسہرٹن with the team and myself then I move to راول کھیلا اور 82 میں مجھے دلی بھی بلایا ٹھائی تو اللہ کا جو کرنا ہوتا ہے وہ بہتر ہوتا ہے تو 82 میں میں ہاں ہوت پیتر کھل لیا تھا سبانیا سے تو اس والی میچ میں ساروکشن صاحب انڈیا کے لیڈن امپائر تھے جی امپائر ساروکشن جی امپائر ساروکشن بوٹی سے جو ہمٹی دمٹی جی جی تو اور ہمارا سن سٹیفن سے گران پر مجھتا اگرن سونٹ تو اس والی میچ میں میں نے I think one of the fastest بلا of my life میں آٹھ وکڑ لیا تھے اور شاہف شاید والا مچ دیکھ رہا تھا شاہب علی خان باہر سے he was in a team but he was not playing that match تو ساروکشن آئے بھئے خاغب keep it up if you keep this pace nobody can stop you from playing india this year تو ساہب ہم چلے گئے تو مجھے شاہب کے آفیس جانا تھا کیونکہ مجھے کسی کو خط دینا تھا ان کے کوئی کزن جا رہے تھے دوبائی آ رہے تھے مجھے اپنی بہن کو بیٹھنا تھا تو میں آئے وز سٹینگ وز مائی آنکلز ہاؤس اٹھ وینٹی جان پر تو جیسی میں جا رہا تھا شاہب کو ان کا آفیس بلکو پیارے لال انسانس بلکو گھر سے مشکل سو قدم پر دور تھا جا رہا تھا تو ایک صاحب آئے انہوں نے سیدھی میری ٹانگ میں مار دی ٹک کر اور پھر ہماری ٹانگ میں سولہ لیگمنٹ ہتم تو یہ اسی زمانے میں یوٹ کانگریس کا آفیس ہوا کرتا تھا وہاں پر پیالہ لانسانس پیچھے تو اصلاح شیئر خان آئے جیپ میں تو مجھے پھر ہسپتال لے گئے پھر میرے پلاسٹ اس کے بات چھ مہین تک میں ختم کی اپنی اس کے بعد آپ نے گولف کھلنا شروع کیا اور پھر آپ نے گولف بھی بہترین لیول پہ کھیلا اور دنیا کے بہترین کھلاڑیوں کے ساتھ کھیلا تو آپ نے کون کون سے ٹورنمنٹ کھیلے اور کن کھلاڑیوں ساتھ آپ گولف کھیلے صاحب میں جب دوبائی آیا میں 82 میں رال کھلا میں پاکاش کھرتی آزاز سنیل والسن پانڈا پانڈا گوتم ناغ انیل بھردواج راکیش شکلا ہیڈ 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 ٹیم مہا کھیلہ دوبائی میں ٹیم آئی بھی تھی یہاں پر شارجہ کی تو مہا 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 بخشن بہنو 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 لی ایک آیا وی آیا مجھے آخر دیا تو اسی چکر میں دوبائی آگیا دوبائی میں میں اس کی آشا جات کی پھر اس کے بعد ایٹی فائی میں میں نے بینک آف اومان اس زمانے میں تھا مشک بینک سے پہلے اس کا نام پہلے بینک آف اومان تھا اس نے کہلا پھر ہمارے اس کی بہت چی ٹیم ہوتی تھی جس میں ہمارے پاس بینک آف اومان کی ٹیم میں پانچ گیارہ کی گیارہ لڑکے جو کھے فرس کلاس کرکٹوڑے دس جو لڑکے تھے پاکستان سے فرس کلاس یہ آپ ٹیسٹ کھیلے ہوئے تھے اور گیاروہ میں تھا تو اس وہ سٹینڈر تھا زمانے میں یہاں کرکٹ کا سو یہاں کتنی ویزٹنگ ٹیم آتی تھی ہم لوگ سے کھیلتی تھی ہم لوگ جیسے آپ کینٹ کی آئی سرے کی ٹیم آئی ایم سی سی ٹیم آئی ہم سب کو مارتے تھے سب کو ہراتے تھے الحمدللہ یہاں بھی کھلتے تھے اس وقت یہ سیمنٹ پیج بنا رہی تھی نہیں شارجہ 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 اچھا جہاں پہ اب یہ سٹینڈیم بنا دیا شارجہ سٹینڈیم اچھا ایٹی تھری میں ٹف بن گی تھی یہاں پہ شارجہ کرکٹ سٹینڈیم کی اب درمان بخاتے سامنے منا دی تھی وہ جی 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 اور دوبائی میں دوبائی میں سب سیمنٹ تھے تو دوبائی میں ہمارے پاس ایک میچ ہوا تھا اگنس حبیب بینک جس میں جاوی دیویا دا زہیر عباس سب آئی تھے ورسز دوبائی تو اس پہ ہم لوگ ہار گئے تھے مکر افکورس ایٹ وٹ گوڈ میچ یہاں بہت کے لئے پھر میں نے بینک آف امان کی کرکٹ ٹیم کو دنیا کوئی ایسا کوئی ہونا نہیں ہے جہاں کرکٹ ہوتا ہم لوگ لے گئے ہر سال جاتے تھے ٹیم لے گئے ہر سال اپتو ٹو ت۱ سال ٹیم چھو گوڈی آننے صاحب جب گوڈشو کری تو الحمدللہ اس سے اچھا گے ہی نہیں لگتا مجھے دنیا میں گوڈللہ جب گوڈشو کری آپ کی بئی تشویری تشویری حمدللہ بڑے اچھے جو الحمدللہ گوڈشوڈلہ ماشا اللہ 200 سے اوپر 200-200 قریب میں ٹروفی جائے چکا ہوں الحمدللہ 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 اور گاری مکلروہ لے لیں ساجو گاشیا لی Westwood پول کسی پولٹر گرام مکدونل جو نام دنیا کے للکیوں کے ساتھ بھی پیس سپرندنگ اور آرلین فورنس اور جتنی جان دیلی 내 دیلی مجیب 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 ، مجیب جو مجھے اپنے پیٹ دے دیے لیدر کے پیٹس ٹرائل تو مجھے میں سیکنڈ راؤن کے پاس نہیں بڑھ پایا ہمارا کام ہے ہمارے جتنی اس کو ہلپ کرنا اور سپورٹ کرنا بائر بھائی کا جو نیم کا جو ریل میننگ ہے جو کرکٹ ورڈ میں کہوں گا خاص طور سے یونٹی لیول پیٹس کی بائیر رخی آمی سمپلو لوگ دوسری ٹیم میں دیکھتی تھیں کہ بھائی یہ بائیر مصطفیٰ کھیل رہے کینے کھیل رہے اس کا مجھے ڈائریکٹ ایسپیئنس ایسے ہے کی وی ور پلینگ ان ای نی تال علی گڑھ کے ایمیو کی ٹیم ہم لوگ ہماری کوش باغتے تھے جین صاحب یب مجید ایس کے نائیس کوش تھے ہم لوگ ان کے ساتھ ماللوڈ پر ٹہل رہے تھے تو دو بڑے خوصورت سے ہیں ینگ ہینڈسوم لوگ آئے اوہ جین صاحب دیکھا پلیٹ اچھا اوہ امن ایشون آگئے وہ ملنے آگئے یہ میرے علیگرہ جی مستی کے بچے ہیں جیسے انہوں نے ایمیو کا نام سنا کہا کہ باہر مصطفیٰ کی کہا جی جی تمہیں آگیا ہم نے آگیا کہا جی باہر مصطفیٰ بھی کیوں کیسے ارے بھولے 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 جین صاحب نے بولے کیا ہوا کوئی کہتا ہے کہ جین صاحب ہمارے میچ تھا شاید انٹروسی کا ہی میچ رہا ہوگا ایمیو سے ہریانے کا یا ہسار کا میں اوپن کرتا تھا تیسرا بول مارا سا گھلا سے باہر نے بیرے موں پہ اور میں اس ٹیچر پہ بولے ابھی میں پہنچی رہا تھا کہ بھائیا بھی آگیا وہ بھائیا سے بھاننا ہونا تھا انہوں نے ایک ڈیڑے ور میں دونو بھائی ہسپیٹل that's how terrorized people were فیسنگ بھائر مصطفہ خان کیونکہ ان دنوں helmet وغیرہ اتنے نہیں آئے تھے صحیح بات ہے بھائی میں نے ہماری research team نے کچھ لوگوں سے contact کیا آپ کے بارے میں کچھ feedback لیا ہم نے زیادہ ترجیل بھائی comments ہی ہیں جن سے بھی بات ہوئی بھائی مصطفہ fast baller genuinely quick and what an action you have people used to come and watch your action یا جو ہاتھ آ رہا ہے جو delivery stride اور jump ہم نے ایک common بات گئی بھائی خوابد سے دیور پہلے خوابد سے پہلے Rangers پاس پبلک آتی تھی باہر بھائی ہم آپ کے دوست ہیں ہم آپ کے دوشمن نہیں ہیں پلیز خیال دیکھیں ہم نے بولی اچھی بات کہی تھی کی باہر بھائی جو کی آپ نے پروڈکشن میں کہا کی پاس بولنس نہیں وہ کرتے تھے ان دنوں ہم لوگ سپنر سے کام چاہے کرتے just i managed to get hold of a person who faced باہر بھائی in that match مہن مگنس وسس پاکستان کے جو ٹیم آئی تھی ایک ٹپ جو بھی آئے تو ان کا کیا کہنا ہے مہن مگنس سے گرانٹ پیانے خلاف کے لئے تھے بہت ہی انہوں نے اچھی بولنگ کی تھی ہمارے ٹیم کا ٹاپ آرڈرز کو جو ہے انہوں نے ہمارے ٹاپ آرڈری جو آؤٹ کر دیا تھا اور اس کے بعد جب یہ اشار جائے تو انہوں نے لگی لی شارجہ کلب کو رکزنٹ گیا جاہ سے میں بھی کھیندے تھا مجھے بات کی خوشی تھی کہ وہ امان کا جنس فلو میں نہیں کھلے حالی کسی تھی انہوں نے پر بینک آف اومان مشیر بینج جوائن کر لیا تھا مہرحال جس کالیٹی کے بولر تھے جو ان کی سپیٹ تھی ہم لوگوں کو حاتھ ار بجو اکسر ہیتھو پاکستانی لڑکوں جو کرکٹ کلتے تھے اس بات تو بہت حیرت کا اظہار کلے کرتے تھے کہ بایر خان نے آیا انڈیا کو کیوں ہی رپیزنٹ کے کیوں کہ موڈرن کرکٹ میں تو باہرار انڈیا میں بہت اچھے فال بولرز ہیں لیکن یہ جو ارلی ایٹیز وغیرہ میں یا لیٹ سیونٹیز میں انڈیا جو ہے وہ ہیویلی سپینرز پر ڈیپینڈ پولرز اتنا اچھا نہیں ہوا کرتے تھے ہم لوگ یہ سوچتے تھے کہ آیا بایر خان جو ہے کیوں انڈیا کو جو ہے رپیزنٹ نہیں کر سکے پہل انہوں نے جتنے عرصہ بھی کرکٹ کھیلی انہوں نے بہت اچھے پرفورمانس ہی وشیم بیسٹر اکتا آرے یہ آتھر کہاں سے پکڑا اس کو آلی نور آرے یہ سورس میں نہیں دے سکتا آر بھائی آپ دن میری ریسرچ میں آلی کے بارے میں بتا دوں آلی انور is one who is basically the one behind the whole CBFS trophy جی اور تم دیکھتا ہوگا پاکستان کرکٹی میں اے جے جی جی آلی جعفری یہ ان کی کمپنی ہے جو آلی انور کی آئی تینک جتنا اس نے کرکٹی میں کام کر آیا شایجہ میں نو بڑی اپ ڈان اٹھ نو بڑی اپ ڈان اٹھ نو بڑی اپ ڈان اٹھ بڑی اٹھ بڑی خدمت بہت بڑی خدمت بہت بڑی خدمت فرص قصص کرکٹی میں کی بڑی خدمت ڈان اٹھ بڑی خدمت بڑی دیش تک اپ ڈان اٹھ بڑی خدمت بہت باڈ خدمت بڑی خدمت بڑی خدمت موسیقی 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 مجھے ایسا ہمارے میں شبائے تھے پلے اور کتا ہے نماز شکریہ کوئی رائے کیلی دیم تو ڈیو پلے ہی ڈیو ڈیو مجھے کوئی میں ڈیو REALLY I'm looking forward to meet him and you also Okay Bye Atar He is into cricket academy now One day I must get Bayer and young boys to come and see him You have a lot of people but due to time or shortage I can't complain but I'll send you some of the clips موسیقی 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 بیر بھائی علیگرد مسلم نورستی کے لیے آپ کی بیس پرفارمنس کیا ہے جو آپ پر خوشی جاند ہو یار بہت ہے بہت ساری ہے اس وقت pick one the best that you like میری انٹرورستی میں تو میں نے کافی اچھا پرفارم کر رہا تھا حرسان except two years when I was not well Altaaf کے کپتانی میں مجھے ٹائی فائٹ ہو گیا تھا at the time of 77 کی بات کر رہا ہوں مجھے ٹائی فائٹ ہو گیا تھا then I was very weak اس کے بعد مجھے کلای پس کے بعد I don't want to discuss on that ہر سال جب پھر اس کے بعد تین سال جب میں نے کپتانی کری تو I think at my time شہاب ہیں یہ سب ہیں پھو یاسین they will tell you تو ہر اننگ میں پانچے پانچے وقت ہوتے تھے سمیسا اور اس میں چین چار تو انجرڈ ہو جائے کرتے تھے بچارے اس میں تو دو بجتے تو باقی دوسرے کو اور لے لیا کرتے تھا I hear کہ Air Force مجھے ہمارے ہمیں بیک رہی ہے ایسا وہ تو اللہ بس اللہ سے توبہ کرنا چاہیے ہماری جو آرمی سہیتی Air Force اتنی خرابتی لولی پوپ کیسٹ لولی پوپ کیسٹ لولی پوپ چکر میں فگرز بلیٹی بولنگ سے بھائی آپ یا ایدہ دیوڑ دروپنگ پرپرسلی ایڈونٹ نو ایڈونٹ نو مائنسیٹ ایڈونٹ ایڈونٹ کیپر سیدھا سٹریٹ فوروڈ دب سے نیچے دب سے نیچے بھائی کیا کر رہا بھائی آٹھ سال انٹروسٹی کھیلی ماشاءاللہ سے ہوا کیا آتھا شروع میں یہ رول چار انٹروسٹی کا جیسی کرکٹ زیادہ اور ہوتے رہی پرموٹ ہوتی اس کو انہوں نے بڑھا دیا 8 سال سامی سامی تو up to آپ کے لئے کبتان کون دیو کھا نیچے نیچے آری آری بھائی آری آری ہوتے 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 بہتے آری بھائی آری ایسا ہے جب آپ دلی میں انہوں نے آپ کو سبھانیا کے لیے کھلایا سبھانیا سے وہاں بھی ٹیرر تھا ایسا ہے جب آپ کو سبھانیا کے لیے کھلتی تھی میفرام بھی جو ہائی بھی v": ٹیر گناتی ہے یب تک شکیم ٹھیکی ٹیم لے گئے تھا ساؤٹ افریقا so we played at Newland and Durban میں ہاں کے لئے ہر جگہ پورٹ Elisabeth پہ کھیلے پھر اس کے بعد Cape Town میں کھیلے ہمارے ایک match تھا natal 11 سے Durban میں تو اس میں سب کھیلے تے آپ کے Kloosner, Johanty Road وہ سب نئے نئے بچے تے تو we were bowled out for 79 ہوئی ہاں تو of course Kloosner Road کافی تیزتہ ہو زمانے میں تو الحمدللہ اس والے match میں natal was 80 for 7 جس میں سات میں سے چھے وکڑ میرے اچھا I am very happy, very content and very much happy الحمدللہ absolutely اس میں یہ ہے کہ جو اکیڈمیک اور پروفیشنل ایکسلنس بہت کم دیکھنے میں آئی ہے ہمارے الیگز میں دیکھیں اگر آپ تو زفر بھائی یعنی اپنا سپورٹس کریئر ختم ہونے کے بعد ہی کنٹینیوڈ ہوتے ہیں وہ نسل در نسل چلتے ہیں بے سیک بے سیک بے سکتے ہیں زفر بھائی بے سکتے ہیں بے سکتے ہیں بے سکتے ہیں بے سکتے ہیں مہنمیکنس کی کافی کنٹرول تا پوری ان کی ٹیم کھیلتی تھی مکر آریف بھائی شوڑی بے سکتے ہیں بے سکتے ہیں بے سکتے ہیں ہماری ہماری نمی بے سکتے ہیں ہماری 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 السلام علیکم بائر اب میں نے کرکٹ سکول سے ساتھ کھیلنی شروع کری تھی حالانکہ بائر مجھ سے ایک دو سال سینئر تھے سکول میں بھی اور یونیورسٹی میں بھی یو پی کے ٹورنرمنٹ سامنے ساتھ کھیلے سکول ساتھ کھیلے انٹروسٹی ساتھ کھیلی اور دیگر بہت سارے ٹورنرمنٹ سامنے ساتھ کھیلے ساتھ بھی کھیلے اور ہم ایک دوسرے گا اگینسٹ بھی کھیلے بائر کی سپیڈ بہت لاجواب تھی بہت تیز بول کرتے تھے بائر اور نائنٹی پرسنٹ بیٹسمنٹ بائر کی کو کھیلنے میں گھبراتے تھے ڈرتے تھے بائر اپنے ٹائم کے گریڈ بولرس میں سے ایک تھے اور تو اگر ان کو کوئی گوڈ فادر ہوتا ان کا تو یہ انڈیا ریپریزنٹ کرتے اور انڈیا ریپریزنٹ کرنے کے ساتھ ساتھ بہت لمبے عرصے تک کرکٹ کھیلتے بائر was very fine بیٹسمنٹ فیلڈر بولر اور اس کے ساتھ ساتھ لاجواب انسان محبت کرنے والا انسان ساتھ میں جب ٹریول کرتے تھے تو بڑی محبت سے باتچیت کرنا بائر بھائی ایک بڑا پزل ہے پزل نہیں ہے بڑی ہیپی چیز ہے بائر بھائی جو کہ ہم نے بچپن سے آپ کو دیکھا ہے ماشاءاللہ سے آپ ماشاءاللہ سے اتنے چکر لگانا حوکی گراؤن کے پھر فیزیکل ایکسرسائز کرنا اور جس سے بھی میری بات ہوئی ہے وہ آج بھی دعویٰ کرتے ہیں آپ کے فٹنس کا تو اس کا راز کیا ہے فٹنس کا ساتھ نہیں بیٹا چکر یہ تھا کہ ہمارے زمانے میں اس زمانے میں یہ ہوتا تھا کہ فاز بولر should have a good physique اور شولڈر سٹرانگ ہونا چاہیے بیک سٹرانگ ہونا چاہیے تو اس چکر میں اور ٹانگیں تو اس چکر میں خوب محنت کرتے تھے سیریسی بات ہے اور آج کل کے دیکھو زمانے تین اوبار سے زیادہ کوئی کھیکس رکھتا مجھے یاد ہے میں نے ایک انٹ پکڑتا تھا صبح اور شام کی میری سے بول لیا ہے جاتی تھی ایک بار ہم لوگ کا علاوہ بات میں میچ ہو رہا تھا شاید بھائی نے مجھے بول دی تھی اور پھر مجھے صبح دی تھی اور شام تک میں بول پکتا رہا تئیس چوبیس ہوئیس ہوئر پکتے تھے ریلوے سے میچ تھا جس میں سب کلے مجھتاقلی حیدرلی مجھتاقلی علاہ مرتضہ محمد طریف سب کوڑا دیا تھا میں نے سمیتا پھر اس کے بعد ہم لوگ نے ہیدرباد جائپور میں شاید رفی بھائی بھی تھے اس وارے ٹیم مون میکن سے اس نے میں نے آٹھ وکڑ لیا تھے ہیدرباد کے یہ سب یہ تھے نوشیر مہتا یہ نرسیمہ روی جوٹی پرشاد سلیم سلطان آبید علی سب کو آٹھ وکڑ لیا تھے میں نے والے مجھے جائپور میں مون میکن کی طرف سے ایک انسر پکڑ لیا تھا یہ کتنا صحیح ہے کہ آپ سنا کہ کلحالی سے لکڑی خلی بھلا کرتی تھی بچپنگ یس کی میں نے پڑھی تھی ٹرومن کی کہانی ٹرومن نے اپنا شولڈرز کیسے چھک رہے ہوئی تھی اور لاروڈ نے سمیزا تو ہم نے ہی شڑا فریدی ٹرومن فریدی ٹرومن جو آہ اوکے جی جی انگلین جی تو بیسکل فریدی کومن تو بیسکلی وہ تا آپ کا کول مین تھا تو اس چکل میں وہ اٹھاتا تھا اس سے میکاری یہ لاؤڈ وارڈ وغیرہ اپنی شولڈرز سا ہی کرتے تو امی سا ہم کہتے امی وہ ایک گانٹ مگائے تو پھر ہم گانٹ تو تو صبح 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 ہم لوگ نے جتنی محنت کری آج بچے سوچ سکتے سوچ بھی نہیں سکتے آس پاس نہیں تو بار پیشن پیشن کیا تھا مطلب یہ دیکھیں اس ایج میں ینگ ایج میں انلیس یو یو انا ابجیکٹیو کہ بھئی مجھے تو آپ کو تھا کہ مجھے انڈیا کھیل لائیں یس آئی واس دی یہ پیشن تھا مگر پھر 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 اللہ سبانت اللہ نیت پر دیکھتا ہر چیز یاد اکھنا اللہ سبانت اللہ نیت دیکھتا انسان کی تو اس کے بعد اللہ سبانت نے اتنا مجھے نواز الحمدللل الحمدللل I forgot whatever has been achieved میرے ساتھ ہوا پاسٹ مجھے لگے ہاں اس کا بھی شکریہ آدھا کرتا چلوں میرا admission مجھے مجھے سپورٹ 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 سے بھائی سے کیا بات دیکھے دنیا کونے کونے میں آپ کے نام موجود ہے بھائی نہیں الحمدللل بھائی دیکھو ہم لوگ جگہ ہم لوگ جہاں ہم جتنی جتنے جنور ہیں جتنے ہمارے چھوٹے بھائی بچوں کترہ ہی سب تو جتنی ہم لوگ کر سکتے ہیں I think we should do it and alhamdulillah we are trying to do as much as what we can do my association with Baayar goes back to our school days in the seventies I think and I have seen him grow as a cricketer as a fast baller he had an amazing bowling performance for UP school boys at that time of taking nine wickets for 18 runs or so and he was selected for the Indian school boys team and at that point of time the cricket was not encouraged much in the schools I mean at least in our school I have not seen many people as hard working and dedicated to the game as buyer at that time even in hot summers when he is fasting he will not miss a single day of practice I have seen that I have been practicing with him for many years we have played together he he his balling without doubt he was one of the fastest ballers we have seen and I have also seen his killer spells where he has really hit the batsman hard on his head or in this case some fiery spells I save I mean he is a case which is very difficult to emulate his dedication to the game his commitment his sincerity is definitely stands out and now that he is doing the same with this golf I wish him all the very best and may God give him good health and he continues like this in whatever field he carries on all the best thank you می بھائی بھائی ابھی میں تو خیر اللہ لگا بھائی لیکن نیا اسکور بورڈ لگا ای 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 سم ہو لگا بھائی ای جی ماشاء اللہ بھائی بھائی بہت بہت شکریہ بھائی لیکن ہمارا ایک آخری سوال ہوتا ہے اپنے ہر میمان سے کہ اگر کل آپ کو آج بنا جاتا ہے ایویو کا کرکٹ ایڈنسٹریٹر what three steps you would take to improve our cricket سب میں پہلے تو یہ دیکھو ہی ہمارے جتنے بھی جو منٹر سا کے لیے سٹی سکول ہے جو بھی ایویسٹی کے سکول ہیں ان میں سب بچے پکڑیں انہیں گروہم کریں اور انسید آف جو کرائے کے لیے اب تو ہمارے زمانے تو کوئی کرائے کے سب انٹرہال سے آتے تھے یا کہیں تو انسید سے یا سیلیکشن ہوتا تھا اب تو یہ ہو گیا کہ آپ پیسے دو کھلو میچ وہ نہیں آپ سکول سے گروہم کرو بچوں کو سکول سے منٹر ساکل سے داکر حسین سے ان سب سے اور پھر ان کو مہا سے لاؤد انسید ٹیم میں that should be the basically the right platform are we any plans of starting or thinking or any academy something that can help نہیں میں نے الحمدللہ شاہب سے کہا ہے and we are working on that اور یہ academy انشاءاللہ we have already given the proposal to the white chancer amu تو وہ ہو جاتی ہے تو میری کچھے players سے بات ہوئیے دو تین سے they are eager to come and help us in the academy also great thank you very much for all your time and for your sharing your wisdom with us bye bye over to you majid موسیقی 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 بیٹیو میں بیٹیو میں بھول گیا کہ بیٹیو میں سار سید گلوپل ایکسلنس اوارڈ میں لگایا ماشا اللہ well that's but i think to finish it off and it was a privilege باہر بھائی کے ساتھ ہمیں ہمیں منہوں بہر ساتی بارو مہینے والے کیوں باہر بھائی کے بھی کوئی کنی لے تھی سیزن کوئی بیو تو سپنج کی بول پانی میں بھیگا کر تینس کوڈ پہ بہت پہ بہت پرکیس کرگی باہر بھائی اور ہم چھوٹے چھوٹے تو ہم سے پوچھتے تھے کہ دیکھنا ہاتھ آ رہا ہے کان کے پاس سے خدا ہی کسم نہیں پتہ چلتا تھا کیا پوچھ رہا ہم کہتے تھے تو بہت شکریہ سلام علیکم موسیقی موسیقی موسیقی